موسیقی 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 دراصل آپ لوگوں کا شو ہماری آوڈینس کا شو کہ آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگ اپنا ٹیلنٹ شو کی ایسی ہاں پہ کیا کریں تو خوب چل سین ہے بوئی تو عبدال خان کیسے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ مطلب آج کل کر کے آ رہے ہیں اور جس نے آپ نے بتایا سٹیڈیز کر رہے ہیں تو آپ اگر کانلی سے تھوڑا سا ہمیں ہماری آوڈینس کو بتا دیں کہ آپ کیا سٹیڈی کر رہے ہیں میں بیئے سنگلش کر رہا ہوں ایڈورڈز کالج سے اور جیسے سنگنگ کرتا ہوں ایڈز پیشن تو بس یہی ہے تو کب سے سنگنگ کر رہے ہیں شو کب سے آپ کا ہوا میں سکول لائف میں پڑھتا تھا ناتے پھر ملنگ میں اس ٹیمپے ہوتے تھے سکول لائف میں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس طرف آگے شوک بڑھتا گیا اچھا یہ ہوتا ہے جو گانا جس کو گانے کا شوک ہوتا ہے اس کو سٹانٹ کہا سوتا ہے سکول میں نات پڑھ لی تلاوت کر لی ملنگمہ کر لیا یہی میره حال سے ایک سنگر جو ہوتا ہے اس کی شروعات یہی سے ہوگا ہے اور موسٹلی ایسے ہی ہوئے سب پیسات 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 ہی ہوگا بلکل ہاں میں نے بیسٹارٹ میں سکول لائف اور لڑکوں کا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا ہے لڑکوں کا کیا ہوتا ہے جس کی شادی دول لے گر وہ پس شروع ہو جائے بس وہ پر سنگر ہو جاتا ہے بلکل جی صحیح بات ہے لڑکوں کم تلی ہے جیسے لڑکوں کو موقع ہوتا ہے ملتا ہے بینڈ جیسے وہ بنا لیتے ہیں فرنڈز کے ساتھ گیدرنگ کر کر کے گا 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 لیکن میرا یہ پتہ ہے کہ میرا ماننا ہی ہے کہ فیمل سپیشلی ہمارے پشاور میں جتنی بھی ہیں جو بھی میوزک وغیرہ کرتی ہیں تو ان کا یہ ہے کہ کم سے کم انہیں تھوڑا سا جلدی وہ ایک بوس سا مل جاتا ہے کیونکہ ہے کم نا بلکل جی اگر ہے کم تو پھر تھوڑا سا ایک ایج مل جاتا ہے بلکل چھوڑا اس نے جانا بنائیا ہے ہاں میں نے کافی گانے رکریز کئے ہیں اور ابھی میں کار رہوں ہوں اوردو کا کچھ کیا میں نے اس کی تک ریلیز نہیں کرے بس ایجی خیلی قام رکی جیلیب پشتو کی اپنے کچھ گانے رکارڈ کی پشتو کے میں نے کچھ چھ سا تگانے رکارڈ کی بینڈ کے ساتھ کی ہیں ابنال کے نہیں سولو میں کیا ہے میں نے سولو میں کیا ہے اور کوچھ بینڈ کے ساتھ کیا کمپوزنگ اپنی تھی کمپوزنگ اپنی تھی اور پویٹری پویٹری میں موسیلی غنی خان بابا کی لیتا ہوں اور ایسے اور جو کچھ ہمارے پوشتو عطلز ہوتے ہیں ان کے لیتا ہوں مرشاللہ ساری نیو جنریشن ساری بہت دکھی اور بہت ہی وہ ہے کیونکہ غنی بابا کی زیادہ پویٹری ہے وہ اسی طرح کی ہے غنی بابا کی تو ایک ایسی ڈیپ پویٹری ہے کہ وہ جب آپ اسے اگر پڑیں گی صحیح سے نا تو وہ آپ اسے بھونی جائیں گی غنی بابا کی جو پویٹری ہے وہ پشتو میں چھیک ہے کیونکہ وہ ایک پتھان ہے میں تو نہیں ہوں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی بلکل ایک مزی کی بات یہ پر میں جو آئے بہت کرتی ہوں صحیح بات ہے کیونکہ وہ اتنی ڈیپ پویٹری ہے کہ آپ اسے فیل کرتے ہیں بلکل ایسا یہ سمجھ آئے نا اب بات بتا رہا تھا مزی کی وہ یہ ہے کہ ہماری جو آرڈینس ہے جتنی بھی سپیشلی جو کے پی کے میں تو ہمارا چینل اردو تو ہمارا شو چلی رہا ہوتا ہے تو بیچ میں ہماری پشتو آرڈینس بھی ہوتی ہے ہند کو بھی ہے پنجابی بھی ہے سنگی بھی ہے تو ہماری اورال ایک آرڈینس ہے بلکل تو اچھے آج ابدال ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم پشتو کا ایک دو لائنیں اگر ابدال سنائی دیں ابھی تو مزی ہی آج ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ نے کو بتا رہا تھا اور اس کے لئے اگر آپ سرائکی بھائی کی تو میں پوچھ لوں گے ان سے کہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا نہیں آتا تو کوئی نہیں ہم اس میں دنگ دی مار لیں گے کوئی بات نہیں ہے تو جو دنگ ہے اپنا سنگ سنائیں گے اپنا سنگ سنائیں گے کسی کا جو پسند ہو ٹھیک ہے دوستی او یارانا تو رشپا کے تور سہرا کے زجانان جانان کعوما ندل بلنا ایک خبرشتا نقدم نانشانا تدنل سمندرونا زد خوری او زارا زیادہ 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 اگر اردو میں آپ بتا دیں یہ غنی خان بابا کا ہے جیسے ہم نے پہلے کہا رہا ہے اس میں ہے کہ تم نور سمندر تم نور کے سمندر نور کے سمندر اور میں ریت کا ایک ذرہ ہوں ایچی بہت دیپ امید کرتے ہیں آپ لوگوں نے جو ایک دو لائنس کی بڑی ڈیپ پشتو میوزک سنتے ہیں جو سمجھتا ہوگا تو اس کو واقعی پسند لائے گا آپ لوگ جی ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کی امید ہے سکرین کے آگے ہمارا نمبر آ رہا ہوگا آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ جی ماشاءاللہ یہ بات کرنی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں جس طرح یہ لاسٹ مانت یہ پورا منج اس طرح ہے کہ فلٹ سے ہم ایفیکٹ ہوئے تھے پوری کنٹری تو ایک یہ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں باہر پاکستانی سارے لوگ یونائٹ ہو کے کام کر رہے ہیں اور ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک چیز ہم انشاءاللہ دوبارہ اسے ریوارد کریں گے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی ہم کالر لیتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم ہلو تیوی کی آواز ہی بہت اونچھی ہے اللہ علیکم والیکم السلام کیسی ہے جی آپ براہ آپ کی طرح سے بہت سے آنچی ہے آپ کے ٹی وی کی آواز بہت زیادہ اونچھی ہے دوار میں میری ٹی وی کی بہت اونچھی ہے میری ٹی وی کی آنچھوں نے ابھی ٹھیک ہے اب ٹیک ہو رہی ہے جی اب ٹیک ہے کیسی ہے کیسی ہے آپ دعا اللہ کا شکریہ بہت خوش بہت خوش جب پورا ویک انتار کرتی ہوں اکنے موسیقی کی دیوانی تو بہت شکریہ موسیقی کی دیوانی ہوں بہت شکریہ بہت خوش کیسی ہے آپ بہت خوش آج ہمارے ہمارے پروگرام میں جو گیسٹ آئیں کیسے لگ رہے آپ بہت خوش بہت خوش لگ رہے ہیں ماشیلہ دے بہت خوش مزہ آنے والا ہے دعا آپ کو پشتو سمجھ میں آتی ہے پشتو یاد پشتو نے اپنے پشتو پشتو نے اپنے پیارا ہے نا مارے میبر میں پشتو ہیں بس ہم سے پوری غلیر میں سکتا ہوں بس صبح جا کے ان سے یہ عبدال نے جو بھی دو لائنیں سنائی ہیں تو ان سے ٹرانسلیشن کروالی جئے گا اپنے پشتو ایک سام کی خواستے ہیں نا اپنے پشتو نے اپنے پشتو بس صبح جا رہا ہوں عبدال نے تو سنا دی ایک دو لائنیں پشتو آپ کی باری ہے نا چاہی بھی لیں آپ لو بھی نہیں ضرور ضرور آج آج دعا ہمارے لی کیا پرپیر کر کے لائیں آج دعا ہمیں کیا سنا دی جو آپ کو دو سنی ہو پجابی وہ پجابی غدر صدقے جاؤں جو آپ کا دل کرے دو لائنیں سنا دیا کریں جو مرضی سنا دیا کریں جو آپ کا دل کریں میں سمجھا رہا تم ہو تو کیا اور مانگو میری دل بندگ میری آس تم ہو یہ دنیا نہیں ہے میرے ساتھ تو کیا بھا جی دنیا میری آس تم ہو محبت 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 خان صاحب کا بڑا ہی زبردنس سے گانا ہے اور جو کہ مجھے ہی بڑا پسند ہے اور بہت ہٹ ڈرامے کا سانگ ہے یہ بلکل جی میرا ایک ون آف فیورٹ سانگ ہے اور بڑے مزے کا انہوں نے سنایا تو بڑا اچھا لگا جی تینکیو آپ کی کال کرنے کا اور اسی طرح ہی آپ ہمارا شو انجوائے کرتے ہیں جتنی بھی آوڈینس انجوائے کرتی ہے آپ سب کا جی تینکیو کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج ہم جو کیٹو کا یہ شو کرتے ہیں دل رباب یہ ہمارا جو کانسپٹ ہے یہ ہے آپ لوگوں کے لیے نئے ٹیلنٹ کے لیے تو یہی طبیع مزہ آتا ہے جب آپ لوگ ہمیں کالز بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ گیس بھی دیتے ہیں تو عبدال سے بات کرتے ہیں جی عبدال بھی ہمارے ساتھ بہتے ہیں میں بھی عبدال سے ایک سوال پوچھنے چاہیتی اچھا عبدال میں آپ سے یہ پوچھنے چاہیتی انسٹرومنٹ کون سا ساتھ بجا لیتے ہیں میں انسٹرومنٹ کوئی بھی نہیں بجاتا ہوں تو جسٹ ووکل بغیر انسٹرومنٹ کے اتنا ماشاء اللہ کیسے میں تو یا تو سٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرتا ہوں اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بینڈ میں سیکھا ہے تو نہیں میں نے سیکھا کہ نہیں بلکل پوچھتے ہیں عبدال سے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر آئیتا ہے کالر ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام جی ہلو اسلام علیکم جی کال کٹ چکی ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہمیں غفار بات کر رہا ہوں بہاول پور سے کیسے ہیں غفار بھائی اچھے ہیں طبیعت اچھی ہے آپ کی الحمدللہ جی الحمدللہ ہم سنائے جی ٹھاکو شو الحمدللہ جی ویلکم ٹو دی شو دل رب آپ کیسا لگ رہے آج شو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹرین شو ہے سپس کلاس ہے تینکیو جی بیٹرین ہے غفار بھائی سب پروگرام بیٹرین ہے تینکیو جی تینکیو تینکیو کیٹو کے سارے جو مہمان بچے ہیں ان سے کوئی رحیم شاہ کا گانا سنا دیں چالے جی بلکل ہم ان سے فرمائش کرتے ہیں کوئی اگر انہیں ایک دو لائنے رحیم شاہ کے گانے کی آتی ہونا تو ہم ان سے ضرور پوچھتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا آپ کی فیوریٹ سنگر رحیم شاہی ہے بڑی مربانی تینکیو تینکیو جی تینکیو آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ عبدال آتا ہے کوئی رحیم شاہ کے گانا مجھے کچھ خاص تو یاد نہیں ہے ماما دے بھی نہیں آتا ہم یہی ماما دے میرے بجانے میں آیا ایک دو لائنے سنا تو دیکھو ہمارے آرڈینس نے تک فرمائش کیا جاہا چخان دے خوشا لے گے پجاموں کے نازے گی دخپلو خوریان سرا حرز تارسے گی ماما دے ماما دے ماما دے ماما ماما دے ماما دے ماما ماما دے ماما زیادہ پرکا ضرور ہماری جو کالر نے کال کیا تین جوائے کیا ہوگا لازمی بات ہے ہمیں آج منشاللہ سنگر بلائیں کہ آپ کوئی بھی گانا کہیں گے فوراں سنائیں گے اور رحیم شاہ کے اچھا میں اس دن بھی سوچی رحیم شاہ کے اردو کے جو میرے خالل سے تین چار سانگز ہیں باکت سارے ان کے کیونکہ وہ پتھانے تو پشتوں میں لیکن ان کے اردو سانگز بھی بہت زبر لائے برون نے شروع اردو سے ہی اردو سے ہی تھا بڑا زبردہ سے کہو ماں مجھ کو جھلاو مجھ کو جھلاو مجھ کو جھلاو مجھ کو جھلاو سب جب سے تجھے کو دیکھا میرا دل یہ مجھ سے بولا ہے کون وہ گلرو سبرو سبرو زیادہ فری نہیں کرتی میں تھوڑا تھوڑا گاتی نظر لگ جاتی ہے ہماری کونی زبانیں ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹیڈ ہیں کہ ہر زبان میں گانا گا رہے ہیں تم انسپائر ہو رہی ہیں تو تھوڑا تھوڑا میں بھی کہہ رہی ہیں ہر زبان میں آپ چینیز ہیں نہیں تو خیر ہے کوئی نہیں ہمارے کونسا لوگوں کو چینیز آتی ہیں یہ سمجھ میں آتی ہیں وہ بچارے کوئی فرمایش کرتے ہیں بلکل ان کی کیا فرمایش ہوتی ہے پشتوں کا سنا دیں اردو کا سنا دیں پنجابی کا یہاں سے غریب آگئی نہیں جاتے تو بس ان کو تو وہ تو آتا ہے ہماری قومی زبانیں ہیں ساری ایک تو حضور ہے اس کے ساتھ جو جتنی بھی ہماری پروینسیز کی زبانیں ہیں تو وہ تو ابدال کو آتی ہے نا تو میں کہتا ہوں ساتھ سے تھوڑا تھوڑا میں بھی تڑکا مال ہوں خیر ہے کوئی بات ہی وہ ابدال کی آواز میں میری آواز ذرا دب جائے گی نا زیادہ میں خشوش نہیں ہوں نہیں نہیں یہ آواز سے دیکھیں ہم نے ایک مزے کا گانا بھی رکھا ہوئے تو آئے سنتے ہیں کیسا آج گانا ہماری آگئنس کے لئے تو لگائیں جی ایک مزے دار گانا پہلا دیکھیں ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ نہیں ہوں کیا ہی بات ہے جی یہ لیرکس اور یہ گانے کا انداز یہ سجاد علی سے ہی ہمیں ملتا ہے جو کہ ہمارے پاکستانی جتے بھی آرٹس ہیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ان کے ایک ایسی یونیک ہوتی ہے نا آواز اور میلیڈی ایسی یونیک ہوتی ہے بلکل کہ اس کا کوئی کوئٹری بہت زبردست ہے کوئٹری سب کچھ اس کا ہونا کہتے ہیں نیم البدل دوسرا نہیں ہوں تو ایک لیجنڈ ہے ہمارے جی سجاد علی صاحب اور ان کا اگانہ تھا ہر ظلم تو آپ لوگوں کا بھی ایک فیورٹ گانہ اور میرے بھی بڑے دل کے اگانہ قریب ہے ہم ایسا ایک کالر ہے جی کالر لیتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں کوئٹہ کوئٹہ سے بول رہا ہوں یار اچھا جی کیسے آپ اچھے ہیں کوئٹہ سے ہمارے بھائی جی محمد یاسین میرا نام ہے میں سارے پرگرام آپ کے دیکھتا ہوں یار یہ تو چینل کے تینکیو جی تینکیو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے جی پوری فیملی وہ آپ کا دیکھ رہی ہے پرگرام دیکھ رہی ہے تینکیو جی تینکیو تینکیو امی تینکیو جی تینکیو آپ ابھی بھی کوئی فرمائش کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں جی کوئی آپ کا یارا میری خزم کو یہ گانا بہت پسند ہے پکی پہگی چننہ تارے اندی لوگ تو ہلے بھی نہیں آئے سجنا یہ اکر گانا سنا دو تو بید میروان میں ہوئی یہ ذرا بڑا تیز بول دیا آپ نے تھوڑا سجو پکی پہگی چننہ تارے اندی لو پکی پہگی چننہ تارے اندی لو ایم اس سے ہوں یہ فرمائش ہوں بھی ہوجدیں تو ہفرانی مجھے سے پکی پہگی چنن design ادھلو پکی پہگی چنننہ تارے اندی لو жی لے ایم اس سے ہاتھ دیا آپ یہی فرمایت ہوگی جو آپ لوگوں نے کیا یہ پنجابی ہے پنجابی کو سونتا انہوں نے کہا ان کی بیگم کو یہ گانا تو جی بڑا زبردست سنایا دیکھ لیں میرا بھی دماغ بیچ بیچ میں آج ماشاءاللہ بڑے مزے مزے کی گانے سنا رہی ہیں تو ایسی ہر شو میں راہ کریں چھوٹی سی بیگا جی جائیے گا مت ہمارے ساتھ کیٹو کی شو دل رب آپ پہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا جلدی سے واپس آتے ہیں ہلو اینڈ ویلکم جی ویلکم اگین دل رب آپ میں اور امید کرتے ہیں آپ لوگ آج کا شو انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ابدال بیٹھے ہوئے ہیں ابدال سے ہمیں ایک چھوٹا سا ایک question یہ پوچھیں گے کہ ابدال کوئی ایک مزے کا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کا میوزک جرنی میں اگر ہوا ہو تو آپ اگر ہماری آوڈینس کے ساتھ شیئر کریں گے خیر اگر بچمن میں بھی ہوا کوئی بات نہیں ایسے ہی آپ کو ایسے ہی سنا دیں خاص تو یاد نہیں یہ سپانسر کے ساتھ ہو جاتا ہے کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ایسی شیئری شیئر کر دیتے ہیں یہ گانا ہے اور وہ ہم گا نہیں پاتے ان کے ساتھ پھر ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے میں ہینڈل کیسے کروں کچھ لوگ بالکل نہیں مانتے یہ گانا ہے تو گانا ہے تو مینجر ایک رہتے ہیں نہیں ہے اب دال کبھی بچمن میں شرارت کی ہو کبھی کوئی ایسی شرارت کی ہو بچپن تو سارے شرارت بہت کھٹ پڑی ہو جس سے بہت مار پڑی ہو کوئی ایسی ایک شرارت ہوگی جس میں بہت مار پڑتی ہوگی جو آپ بہت مار پڑ کرنے کا افتادل کتا ہوں میں کمنٹ کرنے کا بہت زیادہ دی ہوں کلاس میں بچپن میں ایک ایٹ کلاس میں بیرل جی کی کلاس تھی اور سر نے پوچھا کہ سیل کیا ہوتا ہے اچھا اور مطلب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں نے سب کے سامنے ہستے ہوئے بولا کہ سیل ہوتا ہے اور اسے ایک بات پہ جو کٹ مجھے پڑی تو وہ بھی تک یاد ہے گھر میں کبھی امی ابو سے کبھی ایسا ہو کہ آپ نے محلے والوں کی بیل بجا دی انہوں نے کمپلین کی ہو نہیں امی ابو نے کبھی نہیں کیا انہوں نے سپورٹ بہت زیادہ کیا ہر فیڈ میں سٹیڈیز کا بہت زیادہ کہتے ہیں میوزک میں سپورٹ ہے فیملی کا ہاں سپورٹ ہے خاص کے لئے امی کا بہت زیادہ ہے اور امی اب بھی جب میں آ رہا تھا تو وہ میں نے کال کی ان کو کہ میں جا رہا ہوں تو وہ کہہ رہے کہ بس ٹھیک ہے میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گی میں دیکھ رہی ہوں گی تو اب بھی شاید بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں جب ماں کی دعائیں ساتھ میں ہو اور ماں کی سپورٹ ہو تو پھر انسان کہیں بھی جو ہے تینے جی بڑا ٹیلنٹڈ ہے عبدال اور انشاءاللہ مطلب شرارتی بھی ہے آپ اور ترقی کریں آمین آمین شرارتی بھی ہے مطلب ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا کہ شرارتی بھی ہے نہیں مجھے تو ڈیسنٹ سا معصوم سوال لگ رہا ہے خیر ہے اصل میں نیمینی ایسا نہیں ہوتا جو معصوم نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور جو نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے جسے کہ میں لیکن میں ہوں کون مانتا نہیں ہے پر میں بہت محسوس ہوں اوکے ہم مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں عبدال سے میں ایک سوال پڑھا یبینی عبدال کیا کرنے کیا کریں فیوجر پلان سنگیں کو لے کے ایک پروفیشن چلنے نہیں ہے کچھ اوڑ نی سنگیں کو تو میں ہمیں شایدی تو سب نے کرنا ہے سب نے کرنا ہے عبدال اپنے ٹائم پر شاید کیا ہوتا ہے کرنا ہے کیا کرنا ہے کریں ہمیں گئی پروب رہا ہے ہمیں دیکھیں تو بس ہمیں گے تو پھر کیا پلانز ہے کیا کرنا ہے ویسے تو فید پیقین ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کروں گا سراٹ کبھی کروں گا سنگی وغیر ہے یہ میرا نہیں تھا بس ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے جس پر چلنا پڑتا ہے بلکل کبھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ پارٹیکولر کورس پڑھوں گا یہ پارٹیکولر کالج میں پڑھوں گا نہیں پتا ہوتا ہمیں تو اس پہ ہے اور سنگیں کو میں نے ہمیشہ پیشنی لے لیں ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے پیشن تو آپ کا ہے ہم نے بڑے دیکھیں ایک آوڈین سے پوچھا کہ آپ کا فیوریٹ سنگر مزیشن کون ہے تو آپ کا فیوریٹ مزیشن یا سنگر کون ہے پاکستانی میں میں کلاسی کی سنتا ہوں اور مجھے زرہ تر کلاسی کی سننا پسند ہوتا ہے تو ایک سنگر اگر ہو تو کون ہوگا ایک سنگر پاکستان میں اگر میں کہوں تو فیمیر میں الگ سے بتا دیں ہارون باچا پشتو سنگنگ دیکھیں ریال پشتو ابھی آج کل تو ہارون باچا اردو کلاسی پی گا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی اور اپنے کالر سے ہم بات کرتے ہیں اللہ جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہو میرے پیارے بیٹو اور پیاری سی بیٹی والیکم السلام جی بیٹا الحمدللہ اللہ فاکہ بڑا احسان اللہ کو خوش رکھیں اور آپ کا شوف بہترین روپا ہے آمین 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 سنائے نا کیسے آپ کیا ہو رہا ہے آج ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ پروگرام اچھا لگا دا شای آپ شکال کیا ہے آج ہمارے پتت کے ہمارے گیس جو آ جائے میں مطلب وہ کیسے لگ رہے آپ کو آپ پروگرام تو دیکھ رہے ہیں آپ کے گیس بھی اللہ ان کو خوش رکھے آمین اور آپ کے جواب نہیں رکھی اچھا آپ یہ اگر ہمیں بتا دیں آپ کو میوزک ضرور سنتے ہوں گے کوئی ایسا میوزک یا کوئی ایسا سنگر جو آپ کا فیوریٹ ہو میرے پاکستان کے سارے سنگر بلکل وہ تو آپ نے دیکھیں اور پولٹیکلی بات کر دیں اگر آپ سے پوچھیں کہ ایک آپ کا فیوریٹ کون ہے تو وہ کون ہوگا ایسا بات کرنی ہے جیسے اینی جانتی ہیں انہیں ایکشلی انہیں لاسٹ پروگرام میں کال کی تھی ہمیں اگر آپ کو یاد ہو جی آپ کو یاد ہو جی آپ کو یاد ہو انہیں لاسٹ پروگرام میں کال کی تھی باٹ شاید آپ بھول رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں آپ ہمیں یہ بتا دیں ہمارے گیس سے آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں کوئی فرمائش آگا وہ کوئی آپ ان سے کوئی گانا سننا چاہتے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں میری دو لائنوں کے بعد یہ جو بھی سننا چاہے گے میں سن tänہوں بہت چکرے بہت چکرے میری دو لائنوں کے بعد یہ جون بھی سننا چاہے میں سن ہوں وہ ایک دو لائنے کی بات اگرین نے تک کھولنا ویٹا ہے ڈھولے ناغ ملتی گیا بڑا اچھی میوزک ویڈیو بھی تھی ہم آپ اس میں بات کر رہے تھے میں نے آج فرس ٹائم سنا اور اس کا جو وہ تھا کیا کہتے ہیں آوڈیو دی پروڈیکشن وہ بھی میں نے تو نام بھی آپ سے فرس ٹائم سنا کس کا علیز شاہ اچھا آپ نہیں جانتی تھے نہیں آپ مجھے سمجھ میں ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا ایونٹ کے لئے نا کہ علیز شاہ کا نمبر میں کہوں گا علیز شاہ کون علیز شاہ نا اچھا وہ ان کا کہہ رہے تھے اسلام آباد میں ہوتی ہے چھیک 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 صحیح تو اس کے ساتھ جی ہمارا جو یہ سیگمنٹ آیا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے ہمارے گیسٹ کے ساتھ ہمیں چھوٹی سی گیم کھیلتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ ہم یہ جو بلینڈ فولڈ ہوتا ہے یہ لگا کے تو انہیں ہم کچھ بھی بتاتے ہیں رینڈم لی اور انہیں وہ گیسٹ کرنا پڑتا ہے تو پہلے تو آپ جی یہ پہن لیں بس نظر نہیں آنا چاہیے اگر آپ بھی رہو تو ہمیں سچی سچی بتانے کیا نہیں نظر آئے گا وہ بڑا ہے نا وہ آنکھیں اتنی ہوتی ہیں وہ اتنا بڑا بلینڈ فولڈ سے کیا نظر آئے گا نہیں ہاں را کوئی اچھا جی آپ بتا دیں آپ کے کیا آج آپ لائیں آج ہمارے پاس کیمرے پہ جی دیکھ لیں یہ جو ہے اینی بتا رہی ہے اگر زوم کر کے آپ بتا دیں ہمارے پاس اور سائز میں علی بل ہے ہر شپ میں گول بھی ہاں دیفنیٹی گول بھی ٹھیک ہے گول بھی سکوئر بھی مختلف اسنا کوئی ایک نہیں ہے ٹھیک ہے تیسری اگر میں ہل دوں تو یہ جو چیز ہے تو دراصل یہ ہم زیادہ یوز کرتے ہیں جب ذرا سی وہ ہوتی ہے مطلب چون بارشوں میں ہم نہیں یہ کہ ای کچھ لوگوں کی مجز بعدی کھلadh رہißtیulin رنجانی قچ любی جی ہی کچھ لوگوں کے بہت مجتبوری بھی ہوتی ہیں نا یہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے مطلب مست ہوتا ہے انہوں نے مست مطلب اس کو یوز کرنا ہوتا ہے مست ٹھیک ہے پہنچے ہو نہیں سیکنڈ لاسٹ گیس جو ہے تو یہ ہے کہ دراصل یہ چیز کوئی قریبی قریبی غریب کوئی ہند دے تو پانچ میں پہنچ گیا ہے قریبی دیتا ہوں میں کہ یہ رہا اکثر لوگ جب ہوتے ہیں آپ جب کچھ کہتے ہیں جب سٹائل وغیرہ آپ مارتے ہیں تو یہ رہا آسان ہنٹ بس یہ ہے کہ وہ آپ کے فیس کے آس پاس کوئی کریم وغیرہ نہ کر ظالم کی آئے ظالمی نہ کر لاسٹ ہنٹ دے تو بس اگر ہی لاسٹ ہنٹ بھی اس نے نہ کی آج فیل ہو جائے لاسٹ ہنٹ یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے یہ چیز لگائی ہو لوگ آپ کو اندہ سمجھ جو ہوتے ہیں گلاسز اب اس کے بار تو بیس دیا جنیدی اب اس کے بار تو بیس دیا جنیدی اب اس کے بار تو بیس دیا جنیدی یہ اتراصل آپ ہار گئے تھے اب اس طرح بتا جئے نہیں ہنٹس تھی ٹوٹل چھے تو آنات ہوتا ہے تو دیکھیں چھوٹے بھی دھوپ میں بھی اور اس سے آسان ہنٹسوں میں کیا جائے میں کبھی نہیں لگا تھا تو آپ نے کہا کہ ہر روز باہر جاتے ہوئے تو بس میں نے کہا یہ غریب چھوٹا بچہ نہیں وہ تو آپ کے سیٹ میں لگا دی چلے کوئی بات نہیں چلے ہماری گیم تھی تھی ایک چھوٹی سی امید کرتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور انجوائے کی ہوگی اور آپ ہمیں جو ہے نا فیڈ بیک میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کیا گیم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گیس رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کون سی گیم کھیلیں انہیں کون سی ہمیں ایسی چیز کرنی چاہیے تو یہ آپ فیڈ بیک میں ہمیں اپنی چوائسز ضرور بتا سکتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی ان کو کہا ہی نہیں ہے غریبوں کو نا نہیں لی ضرور جی فیڈ بیک کر سکتے ہیں کیٹو جو چینل ہے کیٹو کا اس پر ہمارا شو ہر ایک دن بعد تو ایسے آن لائن ہوئی جاتا ہے کل شام تک آئی جاتا ہے یوٹیوب پہ بھی اور اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے انسٹرگرام فیس بک وغیرہ پہ بھی کیٹو چینلز ہیں انہیں آپ فالو لائکس کر سکتے ہیں تو اس پر ہمارے چینلز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی ہیں اور اس کے کمنٹ پہ آپ ضرور ہمیں مینشن کر سکتے ہیں جس طرح اینی نے بتایا کہ آپ ہمیں جو بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب کے جو ہمارا یہ لائف شو آئے گا اس کے بعد آپ اس کے کمنٹس میں لکھ دیں کہ آج کام آپ کے شو میں ذرا سے یہ چیز بھی ہو جائے تو ہمیں اور اچھا لگے تو ہم کوشش کریں گے ہمارے ڈائریکٹر کوشش کریں گے کہ وہ چیز ہم نیکس پروگرام میں ضرور لائے کریں ابھی ہم عبدال سے کہیں گے کہ عبدال ہمیں کوئی اچھا سا اردو کا سانسل ہے ٹھیک ہے چاہے وہ آپ رئیز باچا تو خیر آپ کے پشتو فیورٹ سنگر ہیں نہیں رئیز باچا نہیں ہارون باچا جانسل ہے اس باچا کوئی تھا اس طرح کچھ سنگر کا نام میں نے سنا ہے ہمارے بڑے فیمیس تو آپ سنائیں اردو کا جس طرح انہی نے کہا پشتو تو آپ نے سنائی دیا اپنے فیورٹ سنگر کا تو میں نے کہا پشتو سنگر وہ ہے تو کوئی اردو میں بھی ہوگا اردو میں بھی ہے کافی کون سنگر ہے اردو میں آپ کے فیورٹ ایک ٹائم پر میرا جواد احمد بہتارا فیورٹ جواد احمد بہتارا فیورٹ تھے جنریشن کی آتیف اسلام بہتارا فیورٹ ہوتے ہیں اب جواد احمد بہتارا فیورٹ بھی ہے جواد احمد بہتارا فیورٹ بھی ہے ہاں آج کل تو ان کی پارٹی بھی ہے فیر ہو تو پھر بجوائن کرنے نہیں میں نے کہا بجوائن کا فیورٹ آج کل نہیں ہو سنا دے پھر جواد احمد صاحب کو جو آپ کا دل کرے بن تیرے کیا ہے جینا بن تیرے کیا ہے جینا میرے دل کی رانی تو میرے خوشیوں کا موسم میرے خوابوں کی تابیر میرے سپنوں کی تصویر بن تیرے کیسی آر وہ جیت ہو یا ہار تیرے بن تو جیون میرا ہے انتظار بن تیرے کیا ہے جینا بن تیرے کیا ہے جینا بن تیرے کیا ہے جینا میرے جینا حریف اگلا ہے انتظار تو بڑے مزے کا یہ گانا آپ نے سنا ہے بڑا مزہ آیا مجھے تو جواد احمد صاحب کو بڑا ہی مزے کا سانگ ہے ہمارے پاس ایک بریک ہے تو بریک پہ جاتے ہیں جلدی سے بریک پہ جاتے ہیں جلدی سے واپس آتے ہیں ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ بڑے مزے کی گانے ہمیں سنا رہے ہیں مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں ضرور آپ لوگ انجوا کرے ہوں گے تو ایک شارٹ بریک پہ جاتے ہیں کہیں نہ جائیے گا جی ویلکم بیک جی دل رباب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابدال ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مزے مزے کی گانے آپ لوگ سن رہے ہیں تو اور کیا چاہیے بھئی آپ لوگ ایک ہی شوہ میں اتنی چیزیں آپ لوگ کو مل جاتی ہیں بس اگر سیف ایک اچھا سا گانا سنا دیں تو اور بھی مزہ دوبالہ ہو جائے گا میں نے سنایا ہے ابھی نہیں وہ آپ نے ایسے ایک دو لائیاں لائیاں کس نے ہی ہیں لائیاں لائیاں آپ نے ضرور سنا دیں لائیاں آپ کا دل کیا ہوگا بہت زور کا جیسا میرا بہت زور کا دل کرتے ہیں تو آپ ہماری فرمائش پر ایک اچھا سا گانا سنائیں گے اچھا سا سانگ ہے اوزیر جسوال کا پاکستانی سنگر ہے اوزیر کا چھوٹا بھائی ہے اوزیر جسوال کا اوزیر جسوال اوزیر جسوال کا ایک گانا ہے یہ راتیں اب نہیں دھڑکتی دن بھی ساسیں نہیں لیتے اب تو آ جاؤ میرے سوڑے آ باتیں رہ گئی یہ دھوری میرے لبوں پہ ضروری آ کے سن جاؤ میرے سوڑے آ تیرے بن نہیں لگے جی آ تیرے بن اب تو آ جاؤ پی آ تیرے بن نہیں لگے جی آ تیرے بن سوڑے آ تیرے بن سے بھی گیا جاتا ہے زبان سے بھی گیا جاتا ہے چیک ہے وہ الگ الگ وہ ہوتا ہے کہ آپ آپ دونوں کہاں سے گاتے ہیں ہاں دل سے گاتے ہیں ہاں دل سے یہ بات ہے نا کہ مطلب آپ جیسے لوگ ناک سے بھی گاتے ہیں اچھا ہم میرے پاس کال ہے اس سوال پہ دوبارہ آ جاتے ہیں تو ہم پہلے کال لیلتے ہیں والایکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے اللہ سے شکریہ ہم نے بات کر رہے ہیں لاہور سے آپ کا پر دیکھنا ہے جو دیکھنا ہے بڑا اچھا لگتا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ لاہور سے بات کر رہے ہیں جی لاہور کا موسم کیسا ہے اپنے ٹی وی کی آواز ذرا سلو کر لیجیے گا محبوب صاحب فلیز جی 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 محبوب صاحب بتائیے کہ ایسا میوزک سنتے ہیں کون سا میوزک پسند ہے کون سا فیورٹ سنگر ہے آپ کا مجھلہ ہم اچھا سا گانا سنائے آپ ہمیں دو لائنے مجھے تو گانا آتے ہیں اپنے تو آپ لوگوں کا سنگر بڑی کچھ ہی میں سنگر ہوتی ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے بہت سارے گانے ہیں تو آپ سے بات ہو رہی ہے اتنا سمجھوز ہو ہوں کہ سمجھ نہیں آرہی نہیں نہیں کنفیوز نہ ہوں بھی ریلیکس ہو کے بات کریں بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کوئی گانا ایسا جو آپ کا آتے فسلم کو بہت آپ کا پسند ہو تو ہم سیف سے کہیں گے کیونکہ آتے فسلم کا گانا سیف بہت اچھا گاتے ہیں اس لیے یہ تو بات ہے وہ تو انڈین گانے ہیں یہ تو پیرا ہوتے لگاؤں اس طرح کے گانے ہیں جو بڑے پاکلور ہوتے ہیں چلے ٹھیک ہے ہم میں سیف سے کہتی ہوں کہ وہ آتے فسلم کا کوئی گانا سناتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شکریہ محبوب صاحب اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ آپ نے کال کی دراصل پتہ مجھے کیا لگ رہا ہے کہ میں ایک گیس بیٹھا ہوں اور انہیوں نے کہہ رہا ہے چلے ہی ہم سیف سے پوچھتے ہیں ہمارا گیسٹ ہم عبدال کو بلایا ہے اس لیے بلکل نہیں کہ ہم اس کا پورا کا پورا ٹیلنٹ شوکیس کریں ایسے نہیں کہ میرے یہ مددب تھو دیکھیں میرے باہت سنے عبدال میں پتہ کہ میں ان سے یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ عبدال سے ہم کہتے ہیں کہ عاطف اسلم کا گانا سنائے لیکن میں نے آپ سے پوچھا ہوا نہیں تھا کون گانا یاد ہے میری طرح شاید وہ آپ کی طرح ہمیں بھی پتہ ہے کہ سیف اتنا اچھا گاتے ہیں اور ان کا کیا جانگر اگر میں نے کہہ دیئے آپ ضروری دیکھیں میری بات سنے اگر میں نے کہہ دیئے کہ سیف عاطف اسلم کا گانا بہت اچھا گاتے تو زیادہ فری نہ نہ ہو کوئی بات ہی خیار ہے ہم کو عبدال سے سن لیتے ہیں نہیں نہیں میرے مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا جو گیسٹ آیا ہو تک ہم جیادہ سے زیادہ کانے سے بلکل آپ کی بات سے میں اگری کر لیتے ہیں آپ دونوں مل کے سنائیں گے ہم دونوں مل کے سنائیں گے آپ کون سا گانا سنائیں گے آتف اسلم کا مجھے سج بتاؤں آپ کو کچھ یاد نہیں آرہا آپ کو کچھ یاد آتا ہے آدت تو یاد ہی ہوگا ایون آدت نہیں آتا بہت سار یاد ہے اب بہت سار یاد ہے ان Assist انسان مات ہیں اب یاد نہیں سایف سایف ساکر ہیں تو کچھ نہ کچھ مرے آئے گا کچھ نہ کچھ کچھ مرے مرے آئے گا سایف ساکرن گے پیچھے ہم آپ کا ساتھ ں گے آسان سا گا لے نا ہماری بیزت را جائے گی دوری دوری سوی ہیں ہاں چلیں دوری سن لاتے دوری سایی جائے نا صحیح جائے نہ صحیح جائے نہ صحیح جائے نہ ادھورا ہوں میں اب تیرے بنا ادھوری میری زندگانی رہ جائے گی ادھورا ہوں میں اب تیرے بنا ادھوری میری زندگانی رہ جائے گی ادھوری صحیح جائے نہ صحیح جائے نہ صحیح جائے نہ صحیح جائے نہ زبرگر جی ادھور زندگانی مجھے بھی آتی دوری صحیح جائے نہ دوری صحیح جائے نہ مجھے آتی ہے اس کے لارے درمیان میں سائیح نے گیا ہے بس وہ میرے سے تھوڑا خوضہ بھول جاتا ہے لیکن زبرگر جائے نہ ادھوری مجھے پتا ہے اچھا کیا لگتا ہے ہماری آڈیو سے جو جو انسی فرمایش کی ہے ہم نے اسی وقت پوری کیا تو اکثر ہوتا ہے ہمارے پاس سانگ کو اس طرح موسیق ویڈیو نہیں ہوتی ہمارے پاس ماشااللہ اتنا ہم نے گیس بٹھائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بھی اور آپ کو ہو ہی ہو کیونکہ آپ کو ماشااللہ آپ کو سارے سانگ جو ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آتے ہیں میں تھوڑی سی بلکڑ ہوں آج وہ آپ کو آیا بڑا مشکل گانہ تھا جو مجھے نہیں پتا تھا تو بڑا اچھا آپ نے وہ گانا مطلب مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہے کے تھوڑا بہت میری میموری کام کرنا شروع ہوگی دیکھ لیں صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے بلکل ہمارے ساتھ جی آج عبدال تھے بڑے مزید میں آپ نے مجھے نہیں بتایا میرا سوال دورہ رہ گیا عبدال دل سے گاتے ہیں آپ نے نہیں بتایا میرا برا جواب نہ دی چیئے گا گلے سے گاتوں مو سے گاتوں دراصل دیکھیں دل سے ہی گاتے ہیں سب کوئی ایسا نہیں ہے مطلب گلے سے وہ ناک سے گاتے ہیں آپ کی جو وکل آتی ہے آپ کی جو وکل آتی ہے آپ کو مجھے زیادہ پتا ہوگا مجھے سام ٹائم بلکل سانگ آگیا پھر کیا کریں گے اور ٹائم دیکھا ہے پھر کیا اگلے تھجڑے پھر دیکھیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں ایسا ہوتا ہے کہ باسترم آپ وکل میں آپ دیکھیں جب میں گانا گاتی ہوں ناک سے آئے حالانکہ میں کوشش کر رہی ہوں گلے سے تو سب ہی آتا ہے لیکن بس یہ بات کہتے ہیں ہم دل سے گھا رہے ہیں اب اتنا مجھے ڈیپ اس کا پتہ نہیں ہے میرا یہ ہے میرے پاس یہ نالج ہے چلیں اینی کے ساتھ یہ نالج ہے اور اس پہ ضرور ہم بات کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا ہمارے ساتھ گیسٹ عبدال تینکیو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا قیمتی وقت تھا اور ہمارے ساتھ ایک بریک ہے اور بریک پہ ہم آپ کے لئے ایک گانہ بھی آپ لوگوں کے لئے ہم نے ریڈی کیا ہے تو ہم آپ کو وہ گانہ سناتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی ہنجی ویلکم بیک ٹو دل رباب اور یہ ویلکم بیک ایسا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور بلکہ ختم ہو چکا ہے اور ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ زیادہ باتیں کیا کریں آپ لوگوں کی کالز لیا کریں ہمارے گیسٹ جو ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ خوب باتیں کیا کریں ان سے گانے سنا کریں جو کہ ہم نے آج کیا اور امید ہم کرتے ہیں آپ لوگوں نے آج خوب انجوائے کیا ہوگا تینک یو اگین ابدال آپ ہمارے ساتھ شو میں آئے آج اور ہمیں بڑا مزہ آیا تینک یو یار یہاں پہ آنے کے لئے انشاءاللہ آپ کو پھر بھی موقع دیں گے ہمیں آپ سے گانے سنے نا انشاءاللہ ضرور اور ابدال ہمارا بڑا زبردست پشاور کا ایک امرجنگ ٹیلنٹ ہے اور اس کا آپ یوٹیوب فیس بک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ نیکس تھرزڈے کو ہم آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے ہمارے پاس ایک آخری گانہ ہے تو یہ سنیے گا اور دل رباب کے ساتھ سیف علی خان اور اینی خان کو اجازت دیجئے گا دل رباب قÖT دل آپ کو اجازت دل رباب happy دل آپ کو واپوسیتنا گا